موسیقی 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 کی ساتھ وہ لوگوں کا رہتا نہیں ہے اور ان کو صحیح جانکاری مل نہیں پاتی ہے اور اسی کی وجہ سے سرکار بھی ہماری چلی گئی پی سی سی چیف کملنات کے فیصلے کو چنوٹی دینا کانگریس نیتا مانک اگروال کو بھاری پڑ گیا انہیں پارٹی کی پراتمک صدق ستہ سے چھ سال کے لیے باہر کر دیا گیا مانک اگروال مہاتمہ گاندی کے ہتھیارے کی بچاردھارا والی ہندو مہا سوا کے نیتا بابولال چورسیا کی پارٹی میں انٹری کا ویرود کر رہے تھے اتنا ہی نہیں مانک اگروال نے ستہ ہاتھ سے جانے کے لیے بھی پی سی سی چیف کملنات کو ہی زمیدار ٹھہرایا تھا اپنے نشکاسن پر انہوں نے کیا کہا یہ بھی دیکھ لیتے کر نہیں سکتے نا پیدیس کانگریس کمیٹی پیدیس کانگریس کی انساسن سمیتی کو یہی نہیں معلوم کہ وہ نشکاست نہیں کر سکتی میں نے ابھی بھارہ سنگھ سے بات کی جو عدیقش ہیں اس کے انہوں نے بھولا مجھے نہیں معلوم کہ ای سی سی میمبر کو اس نشکاست کر سکتے یا نہیں کر سکتے میں پوچھتا ہوں وہی کس سے پوچھتے ہو آپ انساسن سمیتی کے عدد تک کس سے پوچھو گے یہ ایک سڑیند کے تحت کملنات نے کروایا ہے کملنات مدردیس میں کانگریس پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں کانگریس میں مکھرتا سے اپنی بات کہنے کا کلچر رہا ہے اس کے پہلے کانگریس سرکار کے سمیں پورو منتری اومنگ سنگھار اور پورو سی ایم دکوجہ سنگھ کے بیچ تیکھی جوبانی جنگ ہو چکی وہ ماملہ بھی انشاسن سمیتی تک پہنچا تھا لیکن آگے نہیں بڑا یہ پہلا موقع ہوگا جب پردیش مکھیا کملنات کے کارکال میں کسی بڑے نیتا پان انشاسن ہنٹا کی کاریوائی کی گئے ہو ہر کارکارتا اور نیتا کی پاتھ مکتہ بھارتی جنتا پارٹی پر حملہ کرنی کی ہونی چاہیے نا کی کانگریس کے نیتاؤں پر نیتاؤں میں بھی وشیش طور پر عدیقشی پر تو یہ بہت بڑا راجنیتک اپراد تھا اس سے لے کر انشاسن سمیتی نے مانک اگروال جی کے نسکاشن کی پیشکش کی ہے اور وہ نیڑے تکال پبھاؤ سے لاغو ہو گیا ہے اے آئی سی سی کے میمبر مانک اگروال جی کو نسکاشت کر کے یہ جتا دیا کہ کانگریس میں گاندھی جی ہار گئے گوٹ سے جیت گیا کیونکہ گوٹ سے کے بھکت کو گوٹ سے کی مورتی پوجا کرنے والے کو گوٹ سے کے وچار گھر گھر تک پہنچانے کا دعوی اور سنکلپ کلینے والے کو کانگریس میں جوائننگ کرانے کے بروڈ میں مانک بھائی لگاتار بیان دے رہے بی جے پی اس کاریوائی کو کانگریس کی گھڑ باجی سے جوڑ رہی ادھر پور پردیش ادھیک چارون یاداؤ اور بیدھائک لکشمن سنگھ نے بھی مکھرتا سے باوولال چورسیا کی جوائننگ کا بیروت کیا تھا کیا اس طرح پر چلنے والے ان سبھی نیتاؤں کا ماملہ بھی انوشاسن سمیتی میں جائے گا یہ بڑا سوال کانگریس کی راجنیتی کو لے کر سوال یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں نگریے نکائے کے ساتھ ہی دمہو بیدہان سواؤ اپچناؤ اور کھنڈوا لوگ سواؤ اپچناؤ بھی ہونے ہیں مئی مہینے میں کانگریس ادھیکش کے طور پر راحول گاندی کی پھر ستاج خوشی بھی ہونا ہے ایسے میں کانگریس کی راجنیتی کس دشا میں جائے گی اندازہ لگانا مشکل ہے بیرو ریپورٹ بن سلی نمشکار میں اوشہ ردیویدی اور ہمارا آج کا مدہ ہے کانگریس میں امانک مانک ہوتا ہے ایک صدانت مولی ان کا ایک گلدستہ تیار کر کے اس کو اپنے ایک پرستاویت سوروپ کے طور پر پرستط کرنا آگے رکھنا کہ یہ اس سنسطان کی ریتی نیتی ہے اس سنسطان کو اسی ریتی نیتی کے تحت چلائے جائے گا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مانک ہے اور امانک اس کو کہا جاتا ہے جو ایک سٹینڈرڈ جو مانک تائے کیے جاتے ہیں یعنی جو چیزیں کسی وسطو میں کسی سنگٹھن میں ضروری ہیں ہونا وہ نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو سیمپل پایا گیا ہے یہ سیمپل امانک ہے مانک نہیں ہے یعنی جن پرتیمانوں پر اس کو کھرا اترنا تھا ان پرتیمانوں پر کھرا نہیں اتر پایا مانک ارگوال جی کے ساتھ کیوں کانگریس نے انہیں تتھا کتھت روپ سے امانک مانتے ہوئے نشکاست کیا یہ کانگریس جانے گی لیکن وشہ جو تھا اس پر کچھ اور نیتاؤں کے سور بھی تھے عرون یادو جی شاید پہلے نیتا تھے جو ٹویٹ کر کے سامنے آئے اور انہوں نے یہ بات اٹھائی کہ گاندھی کے ساتھ رہنا ہے یا گوٹسے کی ویچاردارہ کے ساتھ جانا ہے یعنی مسئلہ صاف تھا اور لکشونٹ سنگھ جی بھی کچھ یہی کہتے نظر آئے اسی کو اور زیادہ اورجہ سے اور انرجی سے اور کچھ پرانی گھٹناؤں کے گھاو من میں سمیٹے مانک اگروال جی نے بھی کہا جن کو کملنات جی کے مکھے منتری رہتے میڈیا سیل کے انچارج کی جو ذمہ داری ان کی رولنگ پارٹی کے میڈیا انچارج کی ذمہ داری تھی اس سے ان کو مکت کر دیا گیا تھا اور کوئی دوسرا دائج تو نہیں دیا گیا تھا آپ نے دیکھا بھی کہ جس منسل نیوت سے جو بات چیت ان کی ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے کافی سخت لحظے میں اپنی بات کہی تھی لیکن سوال یہ ہے کیا یہ ضروری تھا کانگریس میں اس سے زیادہ تیکھے سور اٹھے ہیں اور مجھے یاد آتا ہے کی دو جار اٹھارہ کے پہلے یہ ایک اور بڑے نیتہ تھے اسلم شیر خان جو یہ کہتے تھے کہ میں تو ویکلپک کانگریس بنانے کی تیاری میں جھٹا ہوں کیونکہ یہ کانگریس ٹھیک دشانت جاتی ہوئی نہیں دیکھ رہی ہے اور انہوں نے ایک طرح سے مورچہ کھولا تھا عرون یادو جی کی تدیش عدیقشی کے خلاف ان کے خلاف بھی کاروائی ہوئی لیکن بہت لمبا سمیں لگا تو کیا اس سمیں ان سب سے بچا جا سکتا تھا اور انشاسن کا میسیج دینا ہے تو مانک اگروال ہی کیوں باقی نیتہ بھی ہیں کئی بڑے پرشت ہیں اور کیا یہ کانگریس میں ایکتہ کی واپسی کا کارن بنے گا یا پھر یہ اس گھٹباجی کو اور بڑھاوا دے گا وہ نیتہ جو مانک اگروال جی کی بات کا مہن سمرتن کر رہے ہیں وہ بڑی اُس سکتہ سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اور نیتہ بھی دائرے میں آئیں گے یا پھر یہ صرف ایک ایسی کاروائی ہے جس میں مانک اگروال کے خلاف کچھ پرسنل وینڈیٹا اس کو دھیان میں رکھا گیا ہے کئی بڑے سوال ہیں آج اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان سے مل لیجے میرے ساتھ ہیں ورشت پترکار راجنیتی قسلشک سندی پورانک جی بہت سواگت کرتا ہوں ہمارے ساتھ ہیں کانگریس کے یوبہ ودایق سنیل سراف جی ان کا میں بہت سواگت کرتا ہوں وشائے ہم نے تھوڑا بدلہ ہے پہلے ہم کسی اور وشائے پر جانے والے تھے تو سنیل جی کے لیے تھوڑی چنوٹی ہے ان کی پارٹی کا ایک ایسا وشائے ہے جس وشائے پر بولنا تھوڑا پریعتاوادی تو نہیں ہوگا پھر اس پر بولتے رہنا اور دھارا پرواہ بولتے رہنا ہے اسی لیے کئی بار لوگ کہتے بھی ہیں کتنا بولتے ہیں یہ پنکر چترویدی جی ہیں ہمارے ساتھ یوہ نیتا بی جے پی کے پروکتہ کا دھرم نبھا رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے سنجیب جی ایک ٹپنی آپ کی لے کر میں آگے بڑھتا ہوں آپ کس پرے اس کاروائی کو دیکھتے ہیں اور کیا یہ کانگریس کے لیے مفید ثابت ہوگی ایشرج جی سچ کسی کو اچھا نہیں لگتا کانگریس گاندھی کی آچرن کو لے کے چلنے والی پارٹی ہے بابولال چوراسیا ہندو مہا سبھا کے تھے اور گوڑ سے کے سمرتھک مانے گئے ارون یادوں نے وہ بات کہی سبحاز کمار سوجتیا نے وہ بات کہی اور بھی کئی نیتاؤں نے مینکشی نٹراجن نے بھی یہ بات کہی لیکن ان کا اشارہ صرف یہ تھا کہ گاندھی کی پارٹی میں گوڑ سے کا سمرتھک آگیا مانک اگروال نے سیدھے طور پر کملنات پر حملہ کیا مدھی پردیش کی راجنیتی میں یہ سنبھاؤ نہیں لگتا ہے کہ کوئی ویپتی یا کانگریس کا کوئی نیتا کملنات جیسے نیتا پر حملہ کر سکے سیدھا مانک اگروال کی ہم دیکھتے ہیں تو پارٹی کے نشتھا بانے کارے کرتا ہے لمبے سمجھ تک پارٹی کے لیے کام کیا ہے لیکن وہ ایک خاص پول کے نیتا ہیں ڈگویجا سنگھ کے قریبی مانے جاتے ہیں تو اس کا آشہ یہ لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں راجنیتک طور پر کملنات کی اور سے کی گئی کارروائی یہ سنکیت دے رہی ہے چاہے آپ کسی نیتا کے قریبی ہوں ہم ایسے انشاثن ہین لوگوں پر کارروائی کریں گے مانک اگروال کی سب سے بڑی کمی ہے مانک اگروال پر کارروائی کر کے کملنات اور کانگریس نے یہ سنکیت تو دیا ہے کہ آپ رہیں تو انشاثن میں اور دائری میں رہیں کیا کہیں گے سنیل جی بات سنیل آپ نے ہمارے جو ایمپائر ہیں تٹھست پریکشک ہیں ان کی بات آپ نے سنی کچھ پرشن انہوں نے کھڑے کیا ہیں یہ بھی آپ نے سنے کیا آپ کی پرتکلیا ہے نہیں میں پہنالک جی کی بات سے سہمت ہوں اس بات سے سہمت ہوں کہ جو مانک اگروال جی نے جو آروپ لگائے وہ سیدھے سیدھے حملہ کیا باقی نیتاؤں نے ایسا نہیں کہا تھا دوسری چیز دیکھئے یہ معاملہ پارٹی کے ہائی کمان کا انساسن سمیتی کا ہے انساسن سمیتی میں سارے ماملے گئے انساسن سمیتی میں سارے ہی ہمارے ورشت نیتاؤں ہیں جو تیس تیس پہتیس پہتیس سال کے انبھاوی ہیں انہوں نے چھانبین کیا اور جس بیان کو وہ پرمارک پائے جس بیان کو انہوں نے پایا کہ یہ پارٹی کے سنگٹھن کے انساسن کے بہت خلاف ہیں اس میں انہوں نے کاروہ ہی کی مجھے ایسا لگتا ہے جو بڑے نیتا ہیں یہ تو نہیں کہوں گا ماس لیڈر ہیں اس لئے ان کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ آپ کو الجانے والی بات ہوگی لیکن نیائے کا پلڑا جو ہے وہ سنتولت تب ہی ہوتا ہے جب یا تو آپ سب سنتولت رکھیں اور یا تو پھر جھگ جانے دیجئے ایک طرف مانک اگریوال نہیں اس میں عدرنی پاورالک جی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے کہ جو پیمانہ ہے وہ الگ الگ ہے ایک ہی پیمانے میں اپنے دیکھیں تو شبد الگ الگ تھی ان کے جو شبد تھے انہوں نے سیدھے ہمارے مکھیا جو ہیں کماللات جی ان پر وہ کیا جو نہیں کیا جانا چاہیے تھا باقی لوگوں نے اس طرح سے نہیں کہا باقی لوگوں نے کہا کہ گاندھی جی کی پارٹی میں گوڑ سے سمرتکوں کا کیا کام ہے اپنا اپنا ویچار تھا ہمارا بھی اپنا ویچار ہے کہ صبح کا بھولا سام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے اور عمومن ہر پارٹیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دوسری پارٹی میں ہے تو وہ بہت خراب ہیں اپنی پارٹی میں آئے تو اچھے ہو گئے یہ عمومن ہوتا ہے سنگٹھن کا ماملہ ہے یہ سنگٹھن کے اندر ہونا چاہیے حالانکہ نیائے کا پکش جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شبد سے ادھیک مہتوپورن منتوی ہے جس کو منسیریہ ابھی کہا جاتا ہے نیائے لے کی بھاشا میں یہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے اس کے پیچھے آپ کا ادیش شکیا تھا اگر یہ ویل فول ایکٹ ہے جانبوچ کر کیا گیا کرتے ہے دنڈنی اپراد ہے اور اگر یہ تروٹی ہوش ہوا ہے کسی انجانے میں آپ کا منسیریہ نہیں تھا آپ کا منتویے نہیں تھا تو منتویے باقیوں کا پویتر تھا ایسا کہنا بھی بڑا کٹھن ہے اور مانک جی کا منتویے منسیریہ کانگریس کو اور کملنات جی کو نقصان پہنچانے کا تھا یہ بھی بڑا کٹھن ہے برحال اس پر تو کوئی نیائے کوئی ادھوت پرتبھار شالی ویکتر پہ پرکاش ڈال سکتا ہے پنکر جی کے لیے دوسری پارٹی لیکن پھر بھی مسکراتے ہوئے پرتکریہ تو پیکشت ہے دیکھیں شہد جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ وشود روپ سے کانگریس پارٹی کا وشح ہے مدبردیش کانگریس کا وشح ہے کس کو پارٹی میں رکھیں کس کو پارٹی کے باہر کریں کون انوشاشن ہین ہے کون انوشاشن کا بالان کرنے والا یہ کانگریس کے انوشاشن سمیتی جس پرکار کانگریس پارٹی میں گاندیواد اور گاندیواد کے پالن کرنے والے لوگوں کا وستان شش نہیں ہے گوڑ سے بھکتیوں کے مان سممان کے لیے تیس پہنسیس چالیس سال پرانے کیونکہ میں نے جب سے اپنی راڈ نیتی دیکھی میں نے مانک اگرواز جی کو کانگریس کی راڈ نیتی میں پایا تو ایسا جیس کا جیون لگبہ کانگریس میں رہا ہو گاندیواد کو لے کر کانگریس میں کام کیا ہو تو ان کو باہر کیا کس کے لیے کوئی مالبیجی جن کا مدھ پردیش میں کوئی راڈ نیتی کاسپیٹو نہیں ہے ہندو مہا سوا کے نہیں ہوتے تو شاید ان کی کوئی چرچہ نہیں کرتا گوڑ سے بھکت نہیں ہوتے تو مالبیجی کوئی نام نہیں لیتا پر ان گوڑ سے بھکت کے لیے ایک گاندیوادی کی بلی کانگریس پارٹی دے رہی تو یہ سپسٹ ہے اور بھارت چندہ پارٹی چندہ شرچ جی صرف اسی بات سے کانگریس مانک جی کو رکھے نہ رکھے کسی اور کو لی آئے گوڑ سے بھکت کو لی آئے پر جس دشا اور دھارہ میں کانگریس پارٹی اب بہہ رہی ہے کہ گوڑ سے بھکتوں کا سممان ہوگا اور یہ دھیرے دھیرے اسی لئے ہم لوگ پسپس طور پر کہتے ہیں کہ یہ گاندی جی کے سرنیم کا فیوروز گاندی کے چلتے اپیوگ جرور ہو رہا ہے پر اصل میں نہرو جی کی پارٹی ہے نہرو جی کے بعد دندرہ جی راجی جی راہل جی سونیا جی پریانکا جی پریانکا جی کے پتی ریو راجن دیم آنا چاہتے ہیں ان کے بچے آنا چاہتے ہیں کل ملا کر شرچ جی ایک سنکیت یہ ہے دوسرا جس اور سندیب جی نے شارہ کیا وہ واسطہ مارکون بشا ہے جنجن نیتاؤں نے گوڑ سے بھکت کا ویروت کیا چاہے منعکشی نیٹرا جانوں وہ دیگوے سینگھ کی سمرتک ہیں کاؤنگریس کے حساب سے صبح سو جاتی ہے دیگوے سینگھ جی کے آدمی عرون یادہو کو لے کر آپ کو پتا ہے دیگوے سینگھ جی اس میں پورا اپریم عرون یادہو جی پر مٹ رہا ان کا ایک ریلی انہوں نے کال کر دی کامل ناج جی نے ویڈراغ کرا دی ٹریکٹر مارش کی بات ہے مہنے کا اکرگوال جی دیگوے سینگھ جی کے ساتھ کے کامل ناج جی نے یہ سنتیج دینے کا کوشش کیا ہے کاؤنگریس کی اصلی لڑائی ہے کہ اصلی یوہراج کون جائے وردن یا نکل ناج تو اس کا بھی ایک یہ حصہ نظر آتا ہے لیکن وہ حصہ کاؤنگریس اپنے بیویک سے تکرے پر بڑی چنتہ اس بات کی ہے کہ گاندھی کے نام پر اتنے لمبے سمیں تک راجتی کرنے والی پارٹی یا دی گوڑ سے بھکت کے لیے ایک پرانے سینیر نیتا کو اس پرکار راوانہ کر دے گی جیسا مانا جی کہہ رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ پرکریہ کیا ہے کاؤنگریس بہتر جانتے ہوں کہ پرکریہ کیا ہے اور مانا جی نے کہا کہ شاید یہ وزی سمجھ جو کاؤنگریس کی پرکریہ وہ پرکریہ بھی نہیں ہے اور جو ان کی بائیٹ اس پرس طور پر کہا کہ کوئی بھرات سنگھ جی جو بھی ان کے ادھیاکشیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو پتہ نہیں پرکریہ کیا ہے تو یہ کاؤنگریس کی لیلا ہے شرط جی کاؤنگریس جانے پر دیش کو اور دنیا کو چنتہ اس بات کی ہے کہ گاندھی کے نام پر راجنیتک سکھ لوٹنے والی کاؤنگریس آج کیا جوڑ سے بخت کو لے کر اتنی دنبیر ہے کہ ایک پرانے کارکرتا کو بدہ کر دیا سندیب جی ایک پرشنی یہ بھی ہے کی مانک جی کو اگر کملنات جی بلاتے اور کہتے کہ مانک جی بڑے ورشت راجنیتہ ہے چھوڑیے نا ان باتوں کو اور ہم دونوں ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایک سندیش جاتا ہے پارٹی کے لیے کہ مانک اگروال کو کوئی شکایت نہیں ہے اور رہی بات جو سجن آئے ہیں وہ ان کی سجنتہ کو لے کر بیواد چھڑ رہا ہے تتا کہتے گوٹ سے پریم کی وجہ سے تو ان کے بارے ہم فیصلہ کر لیا جائے گا کیا یہ جیادہ بہتر طریقہ ہوتا یا پارٹی کے ایک سینئر لیڈر کے بارے میں ایک طرفہ فیصلہ کر کے پنکر جی نے جس وچاردھارہ کا ایک پرستتی کرن کسی کشل نشنات وکیل کی طرح ہاں کیا ہے اور انہوں نے تمام دھاردار ترکوں کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ڈگویجے سنگھ جی بنام کملنات جی چھڑ چکا ہے کہ آپ اس دھارہ کی طرف جائیں کیا کہیں شرد جی بات صحیح ہے کہ راجنیتی میں سامنوائے سامنجس آوشک ہے یہ بہتر بھی ہوتا کیونکہ مانک اگروال ایک ورش نیتا ہے ان کی ایک پہچان ہے پارٹی کے اندر جنتہ کے بیچ بھلے نہیں ہو لیکن پارٹی کے اندر ان کی پہچان ہے اور لمبے سمائے کو کارکرتہ کے طور پر کام کر رہے ہیں بہتر ہوتا ہے کہ کملنات جی مانک اگروال کو بلاتے بات کرتے اور جو بات آپ نے کہی کہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ پرانا کارکرتہ تھا ہندو صبح میں چلا گیا تھا جو بھی آپ کے گلے شکبے ہیں وہ ہم سے کہہ لی تھی اس کا ندان ہم کر سکتے ہیں راجنیتی میں یہ پرمپرا ختم ہوتی جارہے کسی بھی راجنیتک دل کی کہیں جو بڑے پد پر بیٹھا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ سارا چابک اور کمان میرے ہاتھ میں ہے گاڑی میرے حساب سے چلے گی گھوڑے میرے حساب سے دوڑیں گے اور وہی کوشش تمام راجنیتک دلوں میں ہو رہی ہے یہی کارکرتہ کارکرتہ اس پشت صاف اور من کی بات راجنیتک دل کے سامنے نہیں کہہ پاتا کیونکہ مانک اگر والے ایک ودہارن بنے گئے آنے والے اس سمائے میں کارکرتہوں میں یہ سندیش جائے گا کہ اگر ہم بھی سچ بولے تو ایسا نہیں ہم بھی پارٹی سے باہر ہو جائیں اور کانگریس میں یہ کوئی نئی پرمپرا نہیں ہے کانگریس بی جے پی کی تلنا میں بھن پارٹی ہے اور وہاں کھل کر بولنے کی پرمپرا رہی ہے کیبینٹ منتری رہتے ہوئے اومنگ سنگار جی اور دگویجے سنگ جی کا جو دگویجے سنگ جی تو اس میں چپی رہے لیکن اومنگ سنگار جی کی جو ٹکا ٹپنی تھی وہ بتاتی ہے شرق جی مون سہمتی تھی یہ شرق جی دی تو مون سہمتی تھی کہ اومنگ سنگار جو ٹکا جی سنیل جی جنگ جی میرے بڑے بھائی ہیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کچھ کہے اور ہم اس کے جواب میں کچھ نہیں کہیں تو مون سہمتی ہوگی ایسا ہمانا جاتا آپ بڑے ورسٹ ہیں آپ کے پاس اچھے صدقاث ہیں ہو سکتا ہے میرے پاس اچھے صدقاث نہیں ہوگا پر ایسا بھی نہیں ہے آپ نے جو کہا کہ گوڑ سے بھکت دیکھئے وہ کانگریسی تھے کچھ سمیہ کے لیے بھٹک گئے تھے واپس کانگریس میں آنا چار ہے کانگریس پرچا تنتر ہے کانگریس میں بولنے کی آجادی ہے اس لیے چار لوگوں نے بولا جو نے اچھا لگا آپ کے بھارتی جنتہ پارٹی میں اتنا بولنے کی ہمت ہے کسی کی آجادی ہے اتنی اتنا بڑا منتری منڈل بن گیا پنکج بھئیہ سب کچھ ہو گیا اپنی 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 پارٹی کی اپنی اپنی آڈیولا جی ہے آپ کے ہاں وہ سسٹم ہے ہمارے ہاں وہ سسٹم نہیں ہمارے ہاں کہنے کی ستنتہ ہے ڈیموکریسی ہے پر جاتانتر ہے رہ گیا مانک اگروال جی کے نسکاشن کا معاملہ وہ نتانت پارٹی کے انساسن سمیتی کا معاملہ ہے انساسن سمیتی میں میں نے جیسا کہا کہ انبھاوی لوگ ہیں انہیں جو اچت لگا وہ نینے انہوں نے لیا وہ نینے پی سی سی نے لیا بڑیا سنیل جی اب آپ کی دلیل بھی بلکل کسی کشل اور ماہر عدیوقتہ کی طرح جس نے لمبی پریکٹس کی ہے اس کی طرح ہے آپ نے رنگ اور لے پکڑ لیا ہے سب سے بڑے سوال لے کر لیکن مکھرتا کے ساتھ بات کری ارون یاد ہو جی نے کیا کوئی کسر چھوڑی بات کرنے میں میں کھل کر سامنے سبح سجوتیاں کا کھلیاں ویروہ دے یہ سب دگوے سنگھ جی کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اتنی سشکتہ تاکے ساتھ گھوٹ سے وقت کو پارٹی لے کا ویروت کیا تو بھارتی انتہ پارٹی کی اپتی کی چنتہ نہ کرے کانگریس ہم تو ہی سوال پوچھ رہے کانگریس پارٹی سے کانگریس کے دگوے سنگھ جیسے راج نیتا لکشمنٹ سنگھ پانچ بار کے سانسا تین بار کی ویدائیت منتری بنے الگ بات ہے مناخشنی اٹھا جانے پور سانسا دھرون یاد ہو پور کے اندری منتری سواج سواجاتیاں سینئر منتری مطمدش کی یہ سب سوال کھڑے کر رہے ہیں گوٹ سے تو ان کا اتھر چاہیے دیکھئے پانکج بھائیہ میں وہی پہلے کہا کہ ہماری پارٹی میں کانگریس میں پرجاتندر ہے آپ بھی کانگریس میں تھے ابھی ایک سال سال پہلے تک آپ کو بھی پرچاتند تھا کبھی کسی دیتا کا دباؤں نہیں تھا کبھی کسی نیتا کا دباؤں نہیں تھا آپ ٹھیک ہے کنی سے جھوڑے رہے ان کے اشاروں پہ آپ بھولتے رہی ہے آپ کی اپنی نسٹہ دی لیکن آپ کے اوپر کبھی کسی کا دباؤں نہیں رہا ہوگا پانکج بھی ہے جہاں تک میں بھی آپ کو دسو سال سے جانتا ہوں بیسو سال سے جانتا ہوں رہ گیا جو ایک بھاجپا پریاست کر رہی ہے کانگریس کے اپنے اندر کا معاملہ ہے جو بھاجپا پریاست کر رہی ہے کہ دیگویجے سنگھ جی الگ اور کملنات جی الگ یہ جو بیچ میں بیس جالنے کا پریاست ہم نہیں کر رہے ہیں سر یہ بیان کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیان کا جو دیگویجے سنگھ جی سنیے گوٹ سے وقت پر یہ کوئی بات نہیں ہوئی اور ہم تو یہ سوال دیا بتائیے ہم تو یہ سوال پوچھو سر ارے کھل کر کہا سر دیگویجین کا موچہ نہیں پتا کہا کہاں سے لیا ہے جمانہ جانتا ہے کہ دیگویجے سنگھ جی اور اچھا سر دیگویجے سنگھ جی اور اچھا سامن جس سنیں گی یہ بھاجپا کی یہ کرنے سے کبھی کوئی اپنی پڑھنے والا ہے لیکشمال سنگھ جی نے کیا کہا سنگھ جی نے کیا کہا اس کو دیگویجے سنگھ جی سے کیوں کوئی ایک ہی لوگ ہے سر آپ کو زیادہ پتا ہوگا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں سے بھارت انتہ پارتی کانگریس کا وشح ہے اور یہ بچہ درو سے دے جانا چاہتا ہے میں اس لیے آپ سے اگرہ کر رہا ہوں کہ جس کے جو بیان ہے دیکھئے بہت سے بھکت یا گاندیوات بڑے پرپک سنیلی گھوٹ سے بھکتی یا گاندیوات سنیلی ایک ہی سوال گھوٹ سے بھکتی یا گاندیوات اس پر فیصلہ کرنا ہے کانگریس کو اور آج کے کرتے ہیں اس پر ہوا ہے وہ یہی تو یہی تو پوچھ رہا ہوں نہیں یہی پوچھ رہا ہوں کہ گاندی کے نام پر رانے دیکھنے آنے کانگریس گھوٹ سے بھکت کیلئے کیسے ایسا کر سکتی ہے نہیں 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 سنیل جی ایسا نہیں ایسا نہیں سنیل جی ایسا نہیں ہندو محصبہ کانگریس کا ایسا جلوڑ ہوگئی ہندو محصبہ کانگریس کا ایسا ہوگئی یہ پنکر جی میں آپ کے ویڈیو نکال کے دوں گا یوٹیجا میرے ویڈیو آپ کے ویڈیو آپ نے بھاچپا کو گھوٹ سے بھکت کر میں نے نہیں کہا گھوٹ سے بھکت کر بھاچپا کے لوگ وہاں پوچھا کرنے گئے بھیجے بھی کے لئے کوئی پوچھا کرنے نہیں گئے یہی چوری چورسیا پوچھا نہیں چلیے 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 ہم نے ہمیشہ بھی روت کیا میں سنیل جی کی طرف آ رہا ہوں آج کانگریس کا آتھر لینا ہے کہ آپ بھوٹ سے بھکت ہیں کہ کاندھیوادی ہیں یہ دکھ رہا ہے کیسے مارگو پہ چلتے ہیں مارگو پہ چلتے ہیں مارگو پہ چلتے ہیں تو مانک اربال کو باہر نہیں کرتے ہیں گلتی کہا ہے کہ انہوں نے سنکرپ لیا ہے ان کا ویڈیو ہے کہ وہ جیبن پر بھوٹ سے بھینے پوچھا کریں گے سر 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 کس کو لیا دیکھئے سنیل جی کہا لے جارہا ہے کانگریس کو یہ اینکر چاہتا ہے کہ آپ دونوں شانت ہو اور تھوڑے جل کا سیون کریں اور مجھے مددے کی طرف لوٹنے میں مدد کریں مسکراتے ہوئے اور آپ دونوں کا بہت سواگت ہے اور آپ کی داردار دلیلوں کو اور اس بحث کو میں پرانام کرتا ہوں اور یہ جاری رہنی چاہیے لوگتنٹر کے حتم ہیں سندیب جی بڑا پرشنی یہ بھی ہے میں پھر ایک پرشنہ آپ کی طرف کالپنک لے کر آ رہا ہوں کی تمام نتاؤں کے ساتھ بیٹھ کر عرون یادو جی لکشمن جی مانک جی اور تمام اور بھی ورشت نتاؤں کے ساتھ بیٹھ کر کیا یا تو اگر آپ کو ایک سٹینڈ لینا ہے تو کیا نتاؤں کو یہ سپشٹ کرنے کے عوشتہ نہیں تھی بابولال جی اگر آئے ہیں تو پرانے کانگریسی ہیں اور ہم تو گمارے گاندی بات پر آپ اس لئے سندے کریں گے آپ اس دلیل کے ساتھ سامنے آ جاتے آپ اپنی بات رکھتے اور یہی بات عرون جی بھی کہہ سکتے تھے کہ غلط فہمیاں تھی کچھ جو دور ہو گئی ہیں یا فیلال ان کے آنے پر ابھی ہم نے پرتبند لگانے کی بات کمنلات جی نے بھی کہی ہے کہ ہم تھوڑا سا اور پرمانی کریں گے یعنی آپ بابولال جی کے مقابلے مانک اگروال جی کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں یہ ایک ایسا پرشتو ہے جو بتاتا ہے کہ یہ کانگریس کے انتر کلہ کو بڑھائے گا نہیں تو کم بھی نہیں کرے گا یہ جو سمیہ ہے یہ اس طرح کی کاروائیوں کا سمیہ نہیں ہے یہ لوگوں کو سمجھانے کا منانے کا سمیہ ہے گلتی اگر نیتا سے ہوئی ہے تو اسے اب سمجھائیے بتائیے اسے چیتاو نہیں دیجئے کیا کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا یہ بڑا سوال ہے سیدھی کاروائی کی گئی تو بہتر یہ ہوتا کہ آنے والے سمیہ میں نگری نکائے کے چناؤں پنچائے چناؤں ہیں تو کانگریس اس میں اپنی ایک جھٹتا دکھاتی سمبھاؤ ہوتا کہ تمام نیتا ایک پریس کانفرینس کرتے اور کہتے کہ جو ہوا ہے اس پہ پارٹی بیچار کرے گی یا بابلال چورسیہ کو روک دیا جائے گا یا جو بھی فیصلہ کرتے وہ سارمینک طور پر اناؤنس ہوتا تو بہتر ہوتا اور کوئی بڑا نیتا سامنے آکے پکش رکھتا تو کانگریس کے لیے مجبوطی بھی دیتا اور کانگریس کا جو گوڈ سے اور گانڈھی والی بات ہے وہ زیادہ پشت ہوتی اور بہتر طریقے سے لوگوں تک جاتی مجھے ایسا لگتا ہے ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سنا کر اس باتچیت کو ہم ورام دیتے ہیں امریکہ کے سچا قصہ ہے پنکر جی کو بہت آنند آئے گا کیونکہ وہ ایک منیجمنٹ اور جیون پربندھن کے وششگی کے طور پر بھی اپنی بات رکھتے ہیں امریکہ میں ایک ہوتیل چین جو دنیا میں لیڈنگ ہوتیل چین ہے جب بہت آرمبک کال کی بات ہے وہ ایک ہوتیل میں صبح تڑکے پہنچے باہر بہت برفباری تھی اور رکنے کی ویوستہ تھی نہیں تو انہوں نے دیکھا ایک جو ریسیپسنیش تھا اس نے بڑی ونمرتہ سے کہا کہ سر کوئی روم خالی نہیں ہے آپ چاہیں تو جہاں میں وشرام کرتا ہوں وہ جگہ آپ کو دے سکتا ہوں کبھی ایک دوسرے سجن آئے جو بڑے آکرامک تھے کہ میری بوکنگ ہے آپ چیک کریے اس نے کہا بوکنگ نہیں ہے سر آپ ان کا بھی یہی پرشتہ تو میں کہا جاؤں گا اتنی برفباری میں آپ کا عجیب مالک ہے میں بات کرائیے گا میں آئی ویل سو یو میں قانونی کاروائی کروں گا اور سرسیپسنیش نے بڑی ونمرتہ سے وہی پرشتہ ان کے سامنے بھی مسکراتے ہوئے رکھا کہ سر آپ میرے کمزے میں ہم مشرام کر سکتے ہیں جو ہم لوگ کے لیے وہ کوستے ہوئے نکل گئے کہ میں تو تمہیں دیکھ لوں گا تمہارے ہوتیل کو بھی دیکھ لوں گا یہ بھی دیکھ لوں گا وہ جو ہوتیل کی چین کے مالک ہیں دنیا کے نامچین انہوں نے کہا اتنا دہرے کیسے ہے آپ کے بیٹر بڑی ونمرتہ سے آپ نے اس کے کوسنے کو سنا اس نے کہا سر میں ایسے سوچتا ہوں کہ اس ویکتی کے من میں کوئی پیڑا ہوگی کھولا تو اس کی پوری کمان اسی ریسرپسنیسٹ تو کیا یہ کسی سنسطان میں کسی سنگیٹھن میں نہیں ہونا چاہیے کہ پیڑا سے بھرے من اگر بولتے ہیں تو آپ ان کی پیڑا سے بھرے منوں کی پیڑا کو سمجھنے کے بجائے آپ ڈور ہی کاٹ دیتے ہیں پارٹی کوئی بھی ہو کانگریس ہو یا بی جے پی ہو سور بی جے پی سے بھی آتے ہیں لیکن آپ ان باتوں کو سننے کا منچ نہیں دیتے شاید آپ یہ مان لیتے ہیں کہ نئی میسیج دینا جروری ہے سنیے سر سننا سب سے اچھی کلا ہے اور سنیں گے اور سنوات کی کڑی سننا ہی ہے سب سے پہلی کڑی کہا جاتا ہے کان بڑے ہونے چاہیے جو ہے زبان چھوٹی ہونی چاہیے ہم لوگ گیان چند نہیں ہیں سر لیکن بول جاتے ہیں کئی بار کیا کریں عادت سے مجبور ہیں ماف کیجے کہ اگر کچھ زیادہ بول گئے ہوں بہت اچھی بات چیت رہی دھنیواد پنکر جی اور آپ دونوں کا جو آدربہاو تھا ایک دوسرے کے پرتی وہ لوگتنطر میں ہماری سوچ کو درشتی کو مجبورت کرتا ہے بہت اچھا لگا سنین جی دھنیواد آپ کو دھنیواد سندیب جی بنے رہی ہے منسل نیوز پر نوشکار